اسلام علیکم سیڈنس کل والے ویڈیو لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کاربن اینڈس کمپونڈز کا انٹرڈاکشن ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کی بانڈ کیا چیز ہوتا ہے کاربن کے بارے میں انٹرڈاکشن کاربن ایک نان میٹل ہوتا ہے گروپ ہوتین میں پریزنٹ ہے اور پیر نمبر سیکنڈ میں پریزنٹ ہے اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو یہ کاربن ہے یہ بہت سارے کمپونڈز بناتا ہے اور ہر جگہ جو بھی لیونگ آرگنزم ہے ان میں پریزنٹ ہوتا ہے that's why out of 118 elements یہ سب سے زیادہ کمپونڈز بھی بناتا ہے وہ کیوں بناتا ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے اس سے پہلے میں نے آپ کو بولا تھا کہ کاربن جب یہ کمپونڈز بناتے ہیں کمپونڈز بناتا ہے تو یہ کس قسم کی بانڈنگ دکھاتا ہے میں نے اس سے پہلے آپ کو بولا تھا کہ بانڈ کیا چیز ہوتا ہے force of attraction between the two atoms انہیں کمپونڈ اس کے پہلے میں نے بولا کہ جو بانڈ ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے یعنی دو طریقوں سے بانڈ بن سکتا ہے ایک ہے آئینک بانڈنگ دوسرا ہے کوئلنٹ بانڈنگ آئینک بانڈ کیا ہوتا ہے یعنی آئینک بانڈنگ کیسے ہوتی ہے جب دو ایٹم کے درمیان loss and gain of electrons ہوگا ایک ایٹم loss electron کرے گا دوسرا ایٹم gain کرے گا یعنی transfer of electrons تب جگہ کیا ہوتا ہے آئینک بانڈ بنتا ہے ٹھیک ہے کوئلنٹ بانڈ کب ہوتا ہے جب دو ایٹمز کے درمیان equal mutual sharing of electrons ہوتا ہے جتنا یہ ایٹم electronز دیتا ہے اتنا یہ بھی دیتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر کوئلنٹ بانڈ بناتے ہیں اب ہم نے مین جو چیز دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کاربن کون سی قسم کی بانڈنگ دکھاتا ہے کیا وہ آئینک بانڈ دکھاتا ہے یا کوئلنٹ بانڈ دکھاتا ہے وہ آئینک بانڈن کاربن بانڈن کاربن ہم کو پتا ہے جو کاربن ہے اس کا جو سیمبول ہے وہ کیا ہے سی اٹامیک نمبر اٹامیک نمبر کاربن کا ہے سکس الیکٹرانک کونفیگریشن وہ گئے ٹو اینڈ پور اس میں ویلانس الیکٹران کتنے ہیں ویلانس الیکٹرانس ہے پور ٹھیک ہے اب کیا چاہیے اس کو اس کو آڑ بنانے کے لیے یعنی اوپٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے کتنے الیکٹرانس چاہیے پور آگی جب آلیڈی لاش شال میں پور الیکٹرانس ہے وہ چار چاہیے تاکہ ایڈ بنائیے ٹھیک ہے اس کے پاس اوپشن کیا ہے یا تو اس کو it has either to loss الیکٹران either to lose 4 الیکٹرانس اور to gain 4 الیکٹرانس to complete its octate اور ڈپلیٹ یا تو اس کو یہ چاروں کے چاروں الیکٹران لاز کرنے تاکہ اس کا ڈپلیٹ رہ جائے گا سٹیپول الیکٹرانی کان بگریشن یا کیا کرنا ہے اس کو یا اس کو چاروں الیکٹران gain کر رہے تاکہ 8 بن جائے گا octate complete ہو جائے گا لیکن دونوں نہیں کر سکتا ہے نہ یہ چار الیکٹران لاز کر سکتا ہے اور نہ یہ چار الیکٹران gain کر سکتا ہے ٹھیک ہے it can neither it can neither it can neither gain 4 electrons nor can lose 4 electrons because of energy consideration energy consideration یعنی چار الیکٹران لاز کرنا صرف الیکٹران جو ہے لاز یا gain لاز اور gain کتنے الیکٹران ہو سکتے ہیں یا تو 1 الیکٹران ہوگا 2 الیکٹران ہوں گے 3 الیکٹران ہوں گے بس 1 الیکٹران لاز سے gain ہو سکتا ہے 2 الیکٹران لاز بھی ہو سکتا ہے gain بھی ہو سکتا ہے 3 الیکٹران لاز بھی ہو سکتا ہے gain بھی ہو سکتا ہے لیکن 3 سے زیادہ 4 الیکٹران سے آگے گین ہوسکتہ ہے اور انہوں لاص هوسکتے ہیں کیوں ایسرانی انرڈی کیسی کہشیر آسانی آپ کی آخرین نہیں ہوتی ہے کہ چار ایلکٹران cultivated کیا چار ایلکٹران کینگ دیکھو یہاں پر ایسرمپر چار ایلکٹران کو اکوموڈیٹ کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے یا یہ چاروں کے چاروں لوس کرنا یہ بھی اس کے بس کے بات نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ایلکٹران خرم گفت forgetting کیا اس کے پاس Option ہے نئے چار الیٹران لوگ کر سکتا ہے نئے چار الیٹران گین کر سکتا تاکہ octet complete ہو جائے اس کے پاس ایک یوں Option ہے کہ یہ صرف کیا کر سکتا ہے یہ جو چار الیٹران اس کے volition میں یہ Shear کر سکتا ہے دوسری ایٹم اس کے ساتھ جب یہ Shear کرے گا چار الیٹران وہاں سے بھی چار الیٹران آئے جائیں گے تو اس کو octet complete ہو جائے گا دوسرا ایٹم ہوگا اس کا ایٹرپلیٹ ا Lindsay Octet Complete ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اس کے پاس کیا ہے آپ نے یاد رکھیں سریف ال儿 کتنے لاز صد pros دکتا ہے iker na' também you see rema2 1 electron lasts کرسکتا mg2 particular 2 electron lasts کرے گا al3 password 2 3 electron lasts کرے گا اس کے علاوہ چار کوئی electron یعنی plus 4 نہیں ہوتا ہے berries with کچڑ electron vastly نہیں کرسکتا ہے اس سے کوئی چار اللہ کا لازھ نہیں کرسکتا ہے اس سے درvoice سے جائے سے آپ کئے پاس ہے کلورین purchasing kingology 2 ایک electronز نے گین کیا ہے اسے اکسیجن یہ دو الیکٹران گین کرتے ہیں اسی درگی سے آپ کے پاس ہے یہ تین الیکٹران گین کر سکتے ہیں ایک الیکٹران لاز اس نے ایک الیکٹران گین یہ الیکٹران دو لاز کر سکتا ہے یہ دو گین کر سکتا ہے یہ تین لاز کر سکتا ہے یہ لاز کر سکتا ہے یہ تین گین کر سکتا ہے تین سے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے اب چونکہ اس کے پاس چار ایسے لازٹ والی شحل میں ہیں یا تو اس کو یہ چار ایسے لوس کرنے ہیں تاکہ اس کو دو رہیں گے یا چار اور گین کرنے ہیں تاکہ ایڈ بن جائے گا لیکن اس کے پاس یہ اپشن ہی نہیں ہے یہ چار لاز کر سکتا ہے یہ چار گین کر سکتا ہے تو اس کے پاس کیا اپشن ہے اس کے پاس ایک ہی اپشن ہے کاربن has only one option اس کاربن has only one اپشن that is تو شیئر it is valence electrons with other atoms with other atoms and thus and thus shows covalent covalent اب آپ سمجھ آئے میں دوبارہ بول رہا ہوں کاربن ہو چونکہ two four electron configuration ٹھیک ہے تو اس کو کیا کرنا ہے یا اس کو یہ چار ہو کے چار electron lose کرنا ہے تاکہ اس کو ڈپلیٹ رہ جائے گا helium configuration یا اس کو کیا کرنا ہے چار ہو کے چار electron گیم کرنا ہے تاکہ آکٹر کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن یہ چار loss کر سکتے ہیں یہ چار گیم کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ energy factor ہے اس کا مطلب نہیں loss کرے گا نہیں گیم کرے گا اس کا مطلب کیا ہوا یہ تو ionic بارننگ نہیں دکھائے گا اس کے پاس ایک option ہے یہ چار electron جو valence electron اس کے پاس شیئر کرے گا جب شیئر کرے گا آپ کو پتہ ہے شیئر کرنے سے جو بارن بانتا ہے that's covalent bonding we can say carbon shows covalent bonding carbon shows covalent bonding جائیسے میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ اس کے ساتھ یہ بھی لکھوں گا the number of electrons shared number of electrons shared is known as is known as covalency is known as the number of electrons shared is known as covalency اب دیکھے گا example example ہم لیکنگے methane CH4 ٹھیک یہاں پہ ایک مون کو نے کاربن کاربن کا ایکٹام ایک نمبر ہے 6 ہو گئے 2 4 ہیڈروجن کا ہے 1 that's 1 ٹھیک اب دیکھے گا کاربن کے پاس کتنے elektron ہیں چار یہ گئے 1 2 3 4 ٹھیک اس کو یہ ڈیفیسٹ آفری ہے ایک اور ہیڈروجن آئے گا اب کتنے ہو گئے 1 2 3 4 5 6 ابھی بھی دو ہے کتنے ہو گئے 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 یہ بن گیا ایسے c اس نے ایک elektron دیا ایک elektron کار بن گیا ایک elektron ہیڈروجن کا بن گیا بانڈ یہاں سیک elektron کار بن گیا ایک elektron ہیڈروجن کا ایک کار بن گیا ایک کار بن گیا میتھے c h4 یہ بانڈ کئیسے بن گیا یہ چو ڈیش ہے تو یہ چار بانڈ بن رہے ہیں اس میں دیکھا گیا کار بن میں اس کی سٹیبلٹی کے بیسز بھی چار بانڈ بن گیا ہیں موسی está سٹو بانڈ 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 separate across the four corners of a regular tetrahedron tetrahedron tetraharonic shape میں بھی بولوں گا یہ کئیسا ہوتے ہیں دس دس کاربن ہز تیترہیڈرال ہیڈرال جیومیٹری جو نیتھے ہیں نای کاربن ہز کو کون سی جو میٹری ہے تیترہیڈرال یاد رکھنا تیترہیڈرال سکس sews کیا لو میں نے جو یہ کاربن ہیں چار برنس بنتا ہیں موسیقا میں یہ چار برنس ہے یا ایسا نہیں ہوتا ہے یہ پلینر نہیں ہوتا ہے جیسے آپ کو دکھ رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے یہ ہے اسی چار منτ جسا ہے جس کا مطلب ہوگی جو میتین ہے یا کاربن ہے اس میں ترہیڈرنج باند کیا ہوتا ہے یعنی اس منٹ اور اس منٹguru اس منٹ میں 109.28 دیکھو یہ کیسے ہوتا ہے اس کی جو میٹری ہم کیسے بنائیں گے میں آپ کو دیکھاؤں گا ٹیٹرہیڈرال جو میٹری کیا ہوتی ہے یہ ایسے ٹیٹرہیڈرال ہوتا ہے یہ جو میرا ہاتھ ہے یہاں پر پام میرا اس کو مم لو اس کو مم لو کاربن جو یہ ہے یہاں پہ ایک ہیڈروجن ہے کاربن ہیڈروجن باند یہاں سے کاربن ہیڈروجن باند کاربن ہیڈروجن باند ایک پیچھے سیڈ ہے یہ کاربن ہے اس کا ہیڈروجن ہے اگر ہم گوڑ پر دیکھیں گے تو گوڑ کے دوسرے سیڈ میں آئے گا اس کو ٹیٹرہیڈل جیومیٹری کیتے ہیں ٹھیک ہے؟ دیکھو اس کو میں کیسے بناؤں گا یہاں پہ کاربن یہاں پہ ایک ہیڈروجن یہاں پہ دوسرا ہیڈروجن تیسرا ہیڈروجن ایک اور ہے جو ہے کہاں پہ یہ پیچھے سیڈ سے جو ابھی میں نے دکھایا یہاں پہ اس سیڈ سے ہے یہ بھی ہیڈروجن 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 جو باند اینگل ہے 109 28 ٹھیک ہے سوائے سی بھی بنا سکتے آپ یہ تیٹرہیڈروجن تیٹرہیڈروجن ٹھیک کیا آپ کو گیا باند این کاربن تو آپ نے یاد رکھا باند این کاربن کون سی باند اینگل آپ کو آنگ گے اور جو الیکٹرانی شیئر کرنے کی وجہ سے بنتا ہے اب کتنے الیکٹرانی شیئر کرنے گے اس کو کوویلنسی کہیں گے جیسے کاربن کتنے الیکٹران شیئر کرتے ہیں 1 2 3 4 ہوگی اس کی کوویلنسی ہے 4 اینے تیٹرہیڈروجن ٹھیک اس کے جو یہ چار باندہز بانتا ہے these 4 باند سار سپرید اکراس بانڈ اینگل ہے 109.2 ڈیوز یعنی دو کنز یوٹیوب بانڈ کے داری میں جو اینگل ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بول دیا یہ ہے بانڈ اگن